بسم اللہ الرحمن الرحیم اور عمر بھر اس کا وقت ہے اگر کسی بندے نے پچھلے رمضان شریف کا یا اس سے پچھلے رمضان شریف کا ادا نہیں کیا تو وہ اب ادا کرے اب قضاء نہیں ہوگا بلکہ اب بھی ادا ہی ہوگا مرتے دم تک انسان کے اوپر یہ مولا کرے گا ادا نہیں کرے گا تو اس پر واجب رہے گا اور مسنون یہ ہے کہ نماز عید ادا کرنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا جائے صدقہ فطر شخص پر واجب ہے مال پر نہیں لہٰذا مر گیا تو اس کا مال سے ادا نہیں کیا جائے گا اگر بطور احسان اس کے وارثین اس کے مال سے صدقہ فطر اس کا ادا کر دیں تو ہو سکتا ہے کچھ ان پر جبر نہیں اگر کوئی بندہ مرنے سے پہلے وسیعت کر گیا تو اس صورت میں اس کے تہائی مال سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا اگرچہ اس کے ورثہ اجازت نہ دیں چونکہ اس کی وسیعت آ چکے اپنے زندگی کے یہ معاملات جو شادی شدہ افراد ہیں وہ اپنے بیوی سے یا اپنے ماں سے جس سے جس کو وہ زیادہ قریب سمجھتے ہیں زیادہ تر بیوی کے ساتھ ان کا قرب ہوتا ہے بیوی کو سمجھیں بہتر ماں کو سمجھیں باپ کو سمجھیں اپنے اسلامی معاملات جو ہے نا جی وہ یہ میں نے کس سے کرز لیا کس کا دینا ہے کس سے لینا ہے میرے نمازوں کی کیا کیفیت ہے میرے زکاة کی کیا کیفیت ہے میرے فطرانوں کی کیا کیفیت ہے ایک بندہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے ساتھ یہ بندہ ڈسکس کرے اور اس کو معلوم ہونا چاہیے یہ بندہ ان معاملات میں کلیر ہے میں اپنی بات کروں تو میں نے آج تک زندگی میں کسی سے کرز نہیں لیا میں ایک دن کا ایک ٹائم کا کھانا کم کھانا پسند کر لیتا ہوں لیکن کرزہ نہیں لیتا بس عادت ہے میرے سارے جتنے بھی آس پاس انہوں نے کرزہ لیا ہے اور بعض تو بیچارے سودی کرزوں میں بھی پھس گئے اور پھر بڑی تکلیف ان کو ہوئی جو بھی معاملہ ہو جائے حضرت جی کئیوں نے مکان بنا لیا گاڑیاں بنا لیا کرز اٹھایا سارہ سلسلہ کیا ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ لینا غلط ہے لیکن بس اپنا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے کہ بندہ مرے نہ تو کم مز کم یہ تو بندے کے سر پہ نہ ہو اگر وہ جو آپ کا قرض خواہ ہے جس نے لینا ہے آپ سے وہ آپ کی میت نہیں اٹھنے دیتا ادھر میرے پہلا قرضہ نکالو ہوتا نہیں ہے لیکن اگر روک لے آپ کی میت پھر اپنی اپنی مزاج ہوتی ہے ساری زندگی نہیں لیا کوئی بات نہیں سہولیات نہیں آتی نہ آئیں کوئی نہیں خیر ہے جنہیں میرے رب نے دیتی ہو سبحان اللہ الحمدللہ کروڑ ہا مرتبہ حسان اس کو نہیں پتا میری ضرور کیا آتا ہے میں کسی بندے سے کیوں کہوں میں رب سے گزارش کروں گا مولا تو کرم کر اور وہ کہاں سے دے گا سبحان اللہ اس کے کوئی خزانوں میں کمی ہے ہاں جی وہ سباب پیدا کر دے اس لیے یہ معاملات تھوڑے سے ڈسکس رکھا کرو ایک آدھے بندے کے ساتھ کہ مرنے کے بعد پتا ہو بھئی اس بندے کی جو ہے نا جی یہ کیفیت کیسی تھی صدقہ ادا کی یا زکاة ادا کی یا نہیں کی ہاں اگر کوئی ایڈوانس میں کرنا چاہتا ہے سبحان اللہ ایڈوانس میں کر دے یہ بھی ٹھیک ہے بالکل جائز ہے آپ ایڈوانس میں زکاة ادا کرنا ہے سکتے ایڈوانس میں کر دیں اب رمضان شریف کے اندر کئی لوگوں کا نہیں مہینہ اپنا سال پورا ہو رہا ہے تو وہ ادا کرنا چاہتے ہیں ادا کر دیں یہ احسان ہے نیکی اپنی طرف سے کئی لوگوں کا رمضان شریف سے پہلے کہ بندہ ویسے ہی دنیا سے رخصت ہو جائے اور اللہ کا جو ایک کرز ہے ہمارے ذمہ جو اس کا ایک حکم ہے وہ نہ رہ جائے ایڈ کے دن صبح صادق طلوع ہوتے ہی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے اکثر جو ہے نا جی وہ ہمارے ساتھی مساجد کو دیتے ہیں صدقے کی ایک قسم ہے نہ دیا کرو مساجد کو نہیں مساجد کے خدام کو دے دو ٹھیک ہے مسجد کو خالی ستن جو آپ کا حدیہ ہے نا وہ پیش کرو زکاة ہو گئی خیرات ہو گئی صدقے ہو گئی یہ مسجد کو نہیں دو یار ٹھیک ہے نہیں یہ مال کی مہل ہیں یہ ان کو نند حدیہ تن جتنا آپ کی حیثیت توفیق ہے آپ ان کو دیں انشاءاللہ زندگی لیے تمہیں کل اس موضوع پہ میں انشاءاللہ ارز کروں گا یہ گدا گر جو لوگ ہیں یہ جو بھکاری بھکاری خاص کر رمضان شریف میں جمعہ والے دن تو مسجدوں کے بار یہ دماغ خراب کر کے رکھ دے اس کے بارے میں اللہ رسول کا حکم کیا ہے وہ لہدہ سے کل انشاءاللہ زندگی رہی تو میں تفصیل سے ارز کروں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں صدقہ فطر ہر مسلمان آزاد مالے کی نساب پر جس کے نساب حاجت ایسلیہ سے فارغ ہو واجب ہے اس میں آقل بالک ہونے کی شرط نہیں ٹھیک ہے جی بھکاریوں کو نہیں دینا اپنے جو آپ کے ساتھی ہیں آپ کے قریبی ہیں سب سے پہلے بہن بھائی ان کو دیکھو اگر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے سارے بہن بھائی آپ کے ٹھیک ہے آس پاس سارا ٹھیک تو پھر اپنے دینی جو ہے وہ خدمت گزار ان کی خدمت کریں آپ کے مساجد کے آئیمہ جو ہیں وہ بچارے اتنے زیادہ نہیں ہوتے ان کی خدمت کرو اللہ آپ کی خیر کرے صدقہ فطر ہر مسلمان آزاد مالک نساب جس کی نساب حاجت اسلیہ سے فارغ ہو واجب ہے اس میں آقل بالک ہونے کی شرط نہیں حاجت اسلیہ کہتے ہیں جس مکان میں رہ رہے جو کپڑے استعمال کر رہے جو گاڑی استعمال کر رہے جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں کھانے پینے برطن کپڑا لطا یہ جو بھی ڈیلی روٹین کی چیزیں ہیں جو ہماری استعمال کی چیزیں ہیں ان کو کر دو سائیڈ پہ ان پر نہیں جو ہماری سیونگ ہے سادہ لفظوں میں جو ہماری سیونگ ہے اس سیونگ کے اوپر وہ مال کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے وہ پیسے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے وہ زیور کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے ہاں جی وہ اسی طرح یہ جتنی بھی ایکسٹرا چیزیں ہیں جو سیونگ کے زمرے میں آتی ہیں وہ بانڈ کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے جو یہ ایکسرا پڑے میں ان پر سال گزر جائے پھر واجب ہو جائے گا بالک ہونا آقل ہونا شرط نہیں بالک تو خود ادا کر لے گا نبالک کیا کرے گا تو اس کا ولی اس کی طرف سے ادا کرے گا نبالک یا مجمون اگر مالک کے نصاب ہیں تو ان پر صدقہ فطر واجب ہے ان کا ولی ان کے مال سے ادا کرے گا اگر ولی نے ادا نہ کیا اور نبالک بالک ہو گیا یا مجنون کا جنون جاتا رہا تو اب یہ خود ادا کر دیں یہاں سے پتا چلا ضروری نہیں کہ بندہ بالک ہو کئی صاحب نصاب ہوتا ہے پیسے کماتا ہے جن لوگوں کو اللہ نے سوکھا رکھا ہوا ہے کروڑ پتی عرب پتی لوگ ہیں ان کے تو بچے بھی وراثت میں کتنے مالدار ہوتے ہیں مجنون بھی پاگل بھی اولاد پاگل لے لیکن اولاد تو ہے نجی اسیدار تو ہے تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو صحت و سلامتی والی اولاد نصیب فرمائے ہر ایک کے اوپر اللہ خاص کرم فرمائے بچے اگر تھوڑے سے ڈیسیبل ہو جائے یہ بھی بڑی آزمائش ہوتی بہت آزمائش ہوتی ہمارے ہاں مسلمانوں میں کسی چیز کو پھینکا نہیں جاتا اولاد بالخصوص پھینکی نہیں جاتی اس کی قدر کی جاتی اس کو سمالا جاتا ہے چاہے دیوانے ہوں تو چاہے جیسے بھی اگر کوئی ایسی ہے تو میری دعا ہے اللہ رحمت کے مہینے کے صدقے ان کی یہ بیماریاں دور فرما دے اور ان کو صحت نصیب فرمائے اولاد سنی صحت والی سلامتی والی اچھی لگتی ہے اللہ ہر ایک کو صحت و سلامتی والی اولاد نصیب صدقہ فطر ادا کرنے کے لئے مال کا باقی رہنا بھی شرط نہیں مال ہلاک ہونے کے بعد صدقہ فطر واجب رہے گا ساکت نہ ہوگا اشر ہو زکاة ہو یہ مال پر واجب زمین ختم ہو گئی کادہ اشر زمین ہی نہیں مال ختم ہو گیا چوری ہو گیا ہلاک ہو گیا کس عید کی زکاة ہے ہی نہیں لیکن صدقہ فطر یہ واجب رہے گا مال ختم ہو جائے نہ ہو پھر بھی یہ واجب ہی رہے گا مرد مالک کے نصاب پر اپنی طرف سے اب یہ یاد رکھنا کس کس کی طرف سے ہم دے سکتے ہیں مرد مالک کے نصاب اپنی طرف سے اپنے چھوٹے بچے کی طرف سے واجب ہے جبکہ بچہ خود مالک کے نصاب نہ ہو ورنہ اس کا صدقہ اسی کے مال سے ادا کیا جائے گا اور مجنون اولاد اگرچہ بالغ ہو جبکہ غنی نہ ہو تو اس کا صدقہ اس کے باپ پر واجب ہے بالغ ہو لیکن مالک کی نصاب نہ ہو پاگل بڑے بھی تو ہو جاتے ہیں بڑے بھی ہو جاتے ہیں بالغ بھی ہو جاتے ہیں تو اس کا بھی صدقہ اس کے باپ کے اوپر واجب رہے گا اچھا جی غنی ہو تو خود اس کے مال سے ادا کیا جائے گا بات وہی آگئی اس کا ولی اس کے مال سے ادا کرے گا روزہ رکھنا شارط نہیں اگر کسی عذر سفر مرض بڑھاپی کی وجہ سے یا مازاللہ بلا عذر روزہ نہ رکھا جب بھی واجب ہے باپ نہ ہو تو دادا باپ کی جگہ ہے یعنی اپنے فقیر اور یتیم پوتے پوتی کی طرف سے اس پر صدقہ دینا واجب ہے ٹھیک ہے نہیں باپ فوت ہو گیا اب باپ کا باپ دادا اس کا وہ ان کی طرف سے ادا کرے گا ماں پر اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقہ دینا واجب نہیں ہے کیونکہ مکلف اور ذمہ دار مرد ہے عورت ذمہ دار مرد ہے بیوی یا بالک اولاد کا فطرہ ان کے بغیر ازن کے ادا کر دیا تو ادا ہو جائے گا کیوں اس لیے کہ ان کا تو سارا نانفق ہے اس بندے کے اوپر جتنی بھی ہماری چھوٹی اولاد ہے وہ پیسے کپڑے کھانا پینا یہ سارا کون کرتا ہے باپ کرتا ہے تو لہٰذا باپ نے ادا کر دیا تو ٹھیک ہے بچھرتیا اولاد اس کے ایال میں ہو یعنی اس کا نفقہ وغیرہ اس کے ذمہ ہو ورنہ اولاد کی طرف سے بلا ازن ادا نہ ہوگا اور عورت نے اگر شوہر کا فطرہ بغیر حکم کے ادا کیا تو ادا نہ ہوا ٹھیک ہے نہیں ہاں یہ بعض بندوں کی بیویاں بھی بڑی ماشاءاللہ حیثیت ہوتی ہے وہ کہتی ہے میں اپنے بندے کا ادا کر دوں تو ادا ہو جائے گا بشرتیاں کہ اسے اجازت لے لیں بغیر اجازت کے نہیں اولاد بڑی ہے وہ سارا سلسلہ کرتی ہے تو اولاد سے جو اولاد کہہ دیتی ہے اببا جی کو اببا جی آپ ادا کر دیں تو ٹھیک ہے وہ اس کی اجازت مل گئی وہ اس کا ادا کر سکتا ہے یہ چند مسائل تھے جی اور ماں باپ دادا دادی نبالک بھائی اور دیگر رشتہ داروں کا فطرہ اس کے ذمہ نہیں ہے اور بغیر حکم ادا بھی نہیں کر سکتا ٹھیک ہے جی یہ اس کے بہت سارے تفصیلی مسائل تھے یہ چند اہم ترین ہمارے متعلقہ مسائل تھے میں نے ارز کر دیا ماں باپ دادا دادی نبالک بھائی دیگر رشتہ داروں کا فطرہ اس کے ذمہ نہیں ہے بعض کہتے ہیں کہ مہمان گھر میں آ جائیں تو مہمانوں کا فطرہ بھی ادا کرنا پڑے گا نہیں ایسا نہیں مہمانوں کا فطرہ بھی بالک اولاد ہے صاحب احسیت ہے اس کا بھی ادا نہیں کیا جائے گا اچھا جی زکاة کے مسائل انشاءاللہ زندگی لئے تو کل بھیک مانگنے کے بعد انشاءاللہ زکاة کے بھی میں ایک دو دن ارز کر دوں گا مسائل ایک مسئلہ میں جو مجھ سے اس نمزانشنی میں سب سے زیادہ پوچھا گیا وہ میں ارز کر دوں کہ ہماری بیوی کے پاس زیور تو ہے اور وہ نساب کو بھی پہنچا ہوا ہے لیکن اس بیچاری کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے تو اب اس پر زکاة فرض ہوگی یا نہیں ہاں جی زیور ہے نساب کو بھی پہنچ گیا یعنی ساڑھے ساتھ پولے سے زیادہ سونا موجود ہے لیکن اس کا جو ہے نجی کوئی ذریعہ آمدن نہیں تو اب کیا اس کی زکاة شہر ادا کرے گا ہاں جی تو جواب ہے اس کا شہر ادا نہیں کرے گا زکاة فرض کس پہ ہے بیوی پر زیور کس کا ہے بیوی کا اچھا جی اب سوال یہ ہے وہ تو کماتی نہیں وہ کماتی نہیں تو بابو وہ زیور کس نے دیا ہے اللہ نے دیا ہے سادہ لفظوں میں ماں باپ کی طرف سے سادہ لفظوں میں وہ زیور اس کے پاس کہاں سے آیا اللہ نے دیا ہے ٹھیک ہے جی جس اللہ نے پہلے زیور دیا ہے اس کو پہلے گنی کیا ہے کیا وہ اللہ دوبارہ نہیں دے سکتا نمبر ایک نمبر دو اللہ کیا کہتا ہے زکاة دینے سے مال بڑھتا ہے یا گھٹتا ہے سادہ سی بات ہے اللہ کہتا ہے تو میرے راہ میں خرچ کر میں تجھے زیادہ عطا کروں گا میں تجھے بڑھا کے دوں گا حضور کرزہ لے اپنے شوہر سے لاؤ مجھے کرزہ دو جی ٹھیک ہے نی جی والحمدللہ ان کی جیب میں ہوتا کچھ بھی نہیں لیکن جیب ہماری بھی خال جو ہے نا جیب وہ بری کوئی نہیں رہتی جیب اگرچہ ہمارے ساتھ لگی ہوتی ہے لیکن مالکہ اس کی ہماری بیگم صاحبہ ہوتی ہیں کسی دیجرت ہے اپنی جیبی چوہ ایک روپیہ بھی اپنی مرزی نال خرچ کرے بیوی کو پتہ ہونا چاہیے میرے شوہر کی جیب میں پیسہ وہ نا ایک بیوی دعا کر یا اللہ میرے شوہر کو پیسہ دے یا اللہ پیسہ دے شوہر کو تو دے دے اس سے نکلوانا میرا کام ہے اس کو تو دے دے میں اس سے نکلوانا ہوں گی تو یہ سادہ سا مسئلہ ہے کہ جس کے ذمہ جو فرض ہے وہ وہی ادا کرے گا اور کوئی اس کا فرض ادا نہیں کرے گا صدقہ فطر کا اور معاملہ ہے زکاة کا یہ الگ مسئلہ ہے صدقہ فطر کا الگ مسئلہ ہے ان دونوں کو گڑھ بڑھ نہیں کرنا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے